سورائیسس ایکزیما خوشک سکن اور ہاتھوں کی الرجی کیوں ہوتی ہے اور کیسے گھر پہ ہی ان کو ٹھیک کیا جائے ان ساری پرابلمز کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے بات کریں گے تو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے سورائیسس کی بیماری میں ہاتھوں میں خارش ہونے لگتی ہے سرکھی آنے کے ساتھ خارش میں اضافہ ہونے لگتا ہے اس بیماری کی شدت میں ہاتھوں کی سکن اتر جاتی ہے اور ان میں درارے بھی پڑ جاتی ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس بیماری کی وجوہات ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ والدین سے اولاد کو منتقل ہوتا ہے اور کبھی ماہولیاتی علودگی کی وجہ سے یہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے اگر آپ اس بیماری کی وجہ سے ہاتھوں میں خارش کا شکار ہے تو سرکھ میرچ کا پاورڈر ہاتھوں میں لگائیے اگرچہ اس کی وجہ سے آپ کو چبن اور جلن محسوس ہوگی لیکن میرچ میں موجود کیپسسن کی وجہ سے یہ بیماری رفتہ رفتہ ختم ہو جاتی ہے اس کی علاوہ ہلدی بھی ہاتھوں کی خارش دور کرنے کے لیے ایک بہترین علاج ہے کئی طرح کی ریسرچ سے یہ پتا چلا ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے ہونے والی خارش کو دور کرنے کے لیے ہلدی کا استعمال بہت ہی مفید ہے کیونکہ ہلدی میں موجود کرکیومن ہاتھوں کی خارش دور کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے ہلدی کو پانی میں ملا کر ایک پیسٹ بنا لیجے اور پھر رات کو ہاتھوں پر لگا کر کپڑے سے باندھ لیجے اگلی صبح کپڑا اتار کر ہاتھ دو لیجے تو کچھ ٹائم تک ایسا کرنے سے یہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے اور ایکسیما کی بیماری میں بھی ہاتھوں کی سکن پر خارش ہونے لگتی ہے اور ابھار بنتا ہے جس میں دائری کی صورت میں دانیں نکلتے ہیں اور ان دانوں میں سے سفید پانی جیسا لعاب نکلنے لگتا ہے یہ ایک انفیکشن ڈیزیز ہے جو ایک سے دوسری کو لگ سکتا ہے اس میں شک نہیں کہ ہمارے ہاتھے لیاں کیروٹین سے بنی ہوتی ہیں لیکن زیادہ پانی اور کیمیکلز برداشت کرنے کی ان میں صلاحیت کم ہوتی ہے پانی میں زیادہ دیر تک رہنے کی وجہ سے کیروٹین کی یہ سطح نرم اور کمزور ہو جاتی ہے جس سے صفائی کی مختلف چیزیں جیسے واشنگ پورڈر اور سابن وغیرہ سے سکن کو نقصان پہنچتا ہے اگر ہمارے ہاتھ زیادہ دیر تک پانی میں رہیں تو اس سے ہاتھوں کی سکن فول جاتی ہے لیکن جن افراد میں نزلہ زکام یا دمے کی پرابلم کا امکان زیادہ ہوتا ہے تو ان کے ہاتھ ایکزیما کی شکایت میں بھی زیادہ مبتلا ہو سکتے ہیں اس میں شک نہیں کہ ہمارے ہتھیلیوں اور انگلیوں کے درمیانی حصوں یا انگوٹھے کے نیچے کی دلدل میں ہی ایکزیما شروع ہوتا ہے سابن اور پورڈر دراصل آسانی سے ان مقامات پر جم جاتے ہیں اور یہ شکایت رفتہ رفتہ فیل کر ہتھیلی کے اندرونی سکن کے ہاتھوں کے بیرونی سکن کو بھی متاثر کرنے لگتی ہے اور وقتاً فوقتاً ہاتھوں پر پانی سے بنے بارک بارک دانے بنتے ہیں جن میں ورم اور خجری ہوتی ہے گر کے کام مختلف نویت کے ہوتے ہیں جن سے ایکزیما کی تکلیف کا براہ راست اور گہرا تعلق ہے ان میں برتن دونے کا پاورڈر اور سیال سابن کا اس شکایت سے براہ راست تعلق ہوتا ہے ان کے علاوہ لکڑے کی فرنیچر کی وارنش بھی ہاتھوں کو نقصان پہنچاتی ہے گر میں فرش پر گیلے کپڑے کا پہنچا لگانے کے بعد اس کپڑے کو نچوڑنے سے بھی ہاتھوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے کیونکہ کپڑے میں جذب گرد کے ذرات سے کھارش اور بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ باورچی کھانے میں میرچ، لہسن، ادرک، کچھے گوشت، سمندری گزائیں، فل اور ان کے رس ہاتھ پر لگنے سے کھارش، درد اور سوجن میں اضافہ ہو جاتا ہے تو ایکزیما کی پراؤلم کو دور کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ نارل کے تیل کا استعمال کریں کیونکہ نارل کے تیل میں موجود انٹی بیکٹریل اور انٹی فنگل خصوصیات کی وجہ سے یہ اس بیماری کا بہترین علاج ہے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ہاتھوں پہ نارل کے تیل کی مالش کیجئے اور دن میں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں لگاتار اس کے استعمال سے آپ کی پریشانی مکمل طور پر دور ہو جائے گی تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو سبسکرائب کیجئے اس چینل کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی رائے ہو تو کومیٹ کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں شکریہ